بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ نائن ہے آج ہم آپ کے لئے نوول لارہے ہیں ٹوٹا ہوا تارہ آواز کانیتہ مصنی سمیرہ شریف تور پیشکش بوک شیئر پاکستان آرڈیو لائبریری یہ نوول مکمل ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ورڈ سیپ نمبر یا پھر کال نمبر تو آئیے سنتے ہیں نوول ٹوٹا ہوا تارہ کا پارٹ نائن صفحہ نمبر ستر سے سر کروائی تو تب کی جائے جب کوئی ثبوت باقی ہو یا معاملہ تھرو پرپر چینل سے پیش کیا جائیں ان لڑکوں کے والدین معاملے کو اگلے قدم میں داخل ہونے ہی نہیں دیتے دیل تلا کر متاثرہ خاندان کو چپ کرا دیتے ہیں کیا تم جانتے ہو ایسے کسی متاثرہ خاندان کو سر پتھ کرانا مشکل نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں اپنی تمام فورس اور ریسورسز اس کیس کو ہینڈل کرنے کے لئے استعمال کرنے کو تیار ہوں تم چند دنوں میں کسی ایسے خاندان کو منظر عام پر لاؤ جو باقی متاثرہ ہے محض جھوٹ پر مبدی نہ ہو اب عبدالقیوم صاحب کی نیک نامی اور شرافت کا بھانڈا بیچ چراہے پر میں پھوڑوں گا اور اس ایاز کو اور اس کے ساتھیوں کے برتناک انجام سے دو چار کرانے کو تیار ہوں سر یہ کام ہو جائے گا مگر سر مجھے اس کی وجہ بھی بتا دیں تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ اس شخص کے متعلق اور کس قسم کے ثبوت درکار ہونے چاہیے امجد خان نے دھیمے سے کہا تو مصطفیٰ ایک گہرہ سانس دیتا کرسی پر ٹک گیا جس میڈیکل کالج میں یہ زیرے تعلیم ہیں وہاں میرے عزیزوں میں سے بھی ایک ہستی ہیں یوں سمجھ لو امجد خان ایک بدگردار شخص کی غلاثت کے چھینٹے کسی کے وجود کو کس طرح داغدار کر سکتے ہیں میں ڈائریکٹ اس کیس کو ہینڈل کر سکتا ہوں مگر میں ایسا نہیں چاہتا مجھے اپنے خاندان کی زلط کسی طور بھی گوارہ نہیں تو متاثرہ خاندان میں سے کسی ایک فرد کو بھی منظر آرم پر لے آو باقی معاملے کو ہینڈل کرنا میری ذمہ داری اس شخص کو اپنی بدگرداری کی سزا جھیلنا ہوگی اوکے سر امجد خان فوراں سارا معاملہ سمجھ گیا تھا سر ایک مشورہ دوں وہ کچھ جگتے ہوئے پوچھ رہا تھا ہاں بولو اسپیکٹر شیناز ہمارے ڈپیٹمنٹ کا وہ مہرہ ہے جس کی ذہانت کے سامنے بڑے بڑے کریمنل کھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتے ہیں ہم ان پر ہر چینلز کو استعمال کریں گے اس شخص کے تھروز کے والد اور پھر ماضی کے تمام حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں سر بغیر کسی کے نالج میں آئے ہم اس شخص تک رسائی پا سکتے ہیں امجد خان کے مشروع پر مصطفیٰ نے بڑی ناگواری سے اسے دیکھا تم اچھی طرح جانتے ہیں امجد خان کے میں کسی بھی کیس کو حل کرنے کے لیے کسی عورت کو استعمال کرنا مردگانگی اور غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں وہ عورت ذات ہے اور مرد بارحال مرد ہی ہوتا ہے سر اسپیکٹر شیناز پہلے بھی ایسے بھی شمار کیسز بہت کامیابی سے ہینڈل کر چکی ہیں بغیر کسی نقصان کے جسٹ اپنی ظہار نیت کے بلبوتیں آپ اس چیز کی فکر مت کریں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ان تمام لیڈیز کو ایسے کیسز سے نمٹنے کے لیے تمام فرکس سمجھائے اور سکھائے جاتے ہیں اگر کامیابی نہ بھی ہو مگر آپ اپنے آپ کو سنبھالتے معاملے کی طے تک پہنچنے کی یہ خواتین ضرور کوشش کرتی ہیں امجد خان کا انداز قائل کرنے والا تھا وہ چند پل بغور اس کی طرف دیکھتا رہا تمہیں یقین ہے کہ انسپیکٹر شیناز کے کردار پر کوئی حرف نہیں آئے گا سر یہ ہماری ڈیوٹی ہے اتنی لڑکیوں کو زلط بھری زندگی سے بچانے کیلئے کسی نہ کسی ایک کو دلدل میں اترنا ہی پڑے گا نہ مجھے یقین ہے جسے میں دلدل میں اترنے کا کہہ رہا ہوں انسپیکٹر شیناز اس دلدل سے بغیر و آفیت نکلنے تمام معاملے کو نپٹانے میں ہماری مدد ضرور کرے گی ٹھیک ہے آج سے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دو اور انسپیکٹر شیناز کو تمام صورتحال سمجھا کر اچھی طرح بریف کر کے میرے پاس بھیجو کچھ دیر سوچنے کے بعد بلاخر اس نے ہاں کہہ دی یس سر وہ اٹھ کر سلام کرتے باہر نکل گیا اس نے آہستگی سے فائل کھول لی تھی جون جون وہ فائل میں موجود حقائق اور دلائل کو سٹڈی کر رہا تھا اس معاملے کے مطالق تمام ثبوت اور ریکارڈ سمیت حقائق اس فائل میں موجود تھے مصطفیٰ کی دلچسپی از حد بڑھ گئی بھئی یہ امجد خان تو بڑا کارامت انسان ہے حیرت ہے اتنے کامر سے میں اتنی مدلل اور تفصیلی معلومات وہ ذراحے بغیر نہیں رہ سکا تھا مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی کی خوشیوں سے مو موڑے صرف اسی ایک کیس کو حل کر رہا ہے یہ معلومات ایک دو دن کا نچوڑ نہیں تھی بلکہ ساری زندگی کی جہد مسلسل تھی جس سے ابھی مزید حقائق واضح ہونے تھے وہ بڑی باریک بینی سے کیس چڑی کر رہا تھا جب دروازے پر دستک دے کر انسپیکٹر شیناز اندر داخل ہوئی اسلام علیکم سلام اس نے ایک نظر بغور اس عورت کو دیکھا نہایت خوبصورت اور تیکھے نشکوش کی مالک یہ پچھلے دس سال سے اس دپارٹمنٹ میں تھی اس کا گزشتہ ریکارڈ بہت صاف شفاف اور بیداخ تھا یہ اپنی کم عمر سے کئی سال کم لگتی تھی شاید یہ اس دیئے تھا کہ یہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتی تھی آپ کو عمجد خان نے تمام صورتحال سمجھا دی ہے کیا جی سر آپ کے سامنے ایک نہایت عباش اور عوارہ مزاج لڑکا ہوگا کس طرح ہینڈل کرنا ہے اندازہ ہے سنجیدہ انداز میں اسے دیکھا وہ مسکراتی سر میں نے اس سے بھی زیادہ مکار اور جہاندیدہ مردوں کو ہینڈل کر چکی ہوں ایسے لڑکے تو بس ایک دو ملاقاتوں کی مار ہیں مگر سر میں اپنے پوری کوشش کروں گے کہ آپ کے اعتماد پر پورا اتر پاؤں مصطفیٰ نے چند پل اسے دیکھا وہ بے پناہ خوبصورت تھی اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار شیوار کا سرابہ آ کر ہرچل مچاتا رہا سارا فکر نہیں کریں یہ میری ڈیوٹی ہے ہر سال مجھے سپیشلی ٹریننگ اسی لیے دی جاتی ہے کہ اگر صورتحال ایسی غمگیر ہو تو کیسے معاملے کو اینڈل کروں گی سر وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس نے بڑے ریلیکس انداز میں کہا تو مصطفیٰ کے حساب بھی قدر پر سکون ہوئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اور کیسے یہ سب تفصیلات آپ کو این وقت پر دے دی جائیں گی آپ نے تمام بریفنگ پر آئیراست مجھے اور ہمجد خان کو دینا ہوگی کوئی بھی قدم ہماری نالیج میں رکھ کر اٹھانا ہوگا چھوٹی سے چھوٹی بات کی تفصیل ہم تک پہنچانا ہوگی میں زادی طور پر عورت کو استعمال کرنا بہت غلط سمجھتا ہوں یہ اگر بہت سی جانوں کی ناموس کی بات نہ ہوتی تو میں قطعی آپ کو زیمت نہ دیتا اس نے اس پر صاف فاضح کر دیا تھا اس نے سنجید کی سے کہا مصطفیٰ نے سائٹ پر رکھا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کھول لیا کئی کیس پر پریس کرنے کئی کیس پریس کرنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کا روخ اسپیکٹر شیناس کی طرف مور دیا یہ چہرہ آپ غور سے دیکھ لیں اسپیکٹر شیناس نے سکرین پر جھل ملاتے چہرے کو بغور دیکھا اور مصطفیٰ شازیب علی کو جو ازہد سندیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا یس سر ایک یہ چہرہ بھی اذبر کریں اس نے کی دباتے کو چہرہ سامنے کیا یس سر کر لیا ہے وہ بولی تھی مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے اعتماد پر پورا اتریں گی میں یہ فائل سٹڈی کرلوں اگلا لائے ہیں عمل آپ کو بتا دوں گا اب آپ جا سکتے ہیں وہ سلام کرتے اٹھے قدموں پاہی نکل گئی مصطفیٰ شازیب علی نے لیپ ٹاپ بند کر کے چند منٹ بغور سوچا اور پھر اپنے سامنے رکھی فائل دوبارہ کھول لی تھی وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تھٹک کر رہ گیا وہ کارپٹ پر اپنی کتابیں بکھیرے بظاہر ان میں مصروف دکھائی دیری تھی مگر اس کا دھیان اس جانب تھا نہیں اس نے نظر ہٹا کر اطراف میں دیکھا ٹی وی چل رہا تھا ایک سو پہ پر میرون نسہ بیگم اور لائے بابہ بھی آپس میں باتیں کھا رہی تھی اور ان کے مقابل بیٹھی عادلہ کی تمام ترتوجہ شہوار کی طرف تھی پتہ نہیں وہ اسے گھور رہی تھی یا اس کی مہویت کو پڑھ رہی تھی وہ اندازہ نہیں لگا سکا وہ اندر جانے کی بجائے باہر لان کی طرف آ گیا اس پر آج امجد کی تیار کی کہ یہ فائل کو سٹڈی کر کے عبدالقیوم کی شخصیت کے متعلق عجیب و غریب انکشافات ہوئے تھے اسے تو عادلہ بھابی کا اپنے خاندان میں پایا جانا بھی اب کسی ڈرامے کا حصہ لگ رہا تھا وہ جون جون اس کیس کے متعلق سوچ رہا تھا مزید علشتہ جا رہا تھا مگر بارحال کچھ واضح ہونے کے باوجود بہت کچھ ابھی بھی پسے منظر میں تھا کچھ ایسا غیر حقیقی اور پرسرار ضرور تھا جس تک کبھی امجد خان کی رسائن نہیں ہو پائی تھی شاید اس لئے امجد خان کوئی فیستہ کن قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا اگر لالہ رخ واقعی زندہ ہے تو وہ مرنے والی عورت کون ہے وہ جون جون سوچ رہا تھا اسے ایک کہانی مزید علشتی محسوس ہو رہی تھی رخشندہ کام نبٹا کر باہن نکلی مصطفیٰ کی نگاہ اس پر پڑی تو پکار لیا سنو رخشندہ شیوار بی بی کو بھیجو انہیں کہو میں بھلا رہا ہوں جی صاحب وہ فوراں چلی گئی دو تین منٹ بعد اسے شیوار آتی دکھائی تھی تو وہ سیدھا ہو کر کرسی پر ٹک کیا آپ نے بھلایا تھا اس کے انداز میں الجن تھی مصطفیٰ نے مسکرا کر سر ہلایا آؤ بیٹھو اس نے مقابل پر پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ٹک کی اور پھر اسی خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھنی لگی کیا کر رہی تھی بڑی تھی چادر میں اپنے آپ کو چھپائی وہ کافی افسردہ سی لگی سٹیڈی کر رہی تھی نہایت سنجیدگی سے جواب ملا آج کالج میں سارا دن کیسا گزرا اس نے اس کی سنجیدگی محسوس کر کے برائے راست وہ بات پوچھی جس کے لیے بلوایا تھا بس ٹھیک تھا وہ خاصی اکتائی ہوئی لگی وہ چونکا خیریت اس نے اس کے رویے کی وجہ جاننا چاہی جی ایاز کالی جایا تھا آج بغور اس کا چیرہ دیکھتے اس نے پوچھا اسے اپنا زب جواب دیتا ہوئے سوس ہوا اور آنکھیں بے اختیار چھلک اٹھیں وہ دونوں ہاتھوں میں چیرہ چھپا کر شدت سے رو دی اور مصطفیٰ اس رد عمل پر حیرت زدہ اسے دیکھتا رہ گیا شیوار کیا ہوا اس نے تمہیں پریشان کیا ہے یا کوئی الٹی سیدھی حرکت یا بکواس کی ہے تو مجھے بتاؤ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ایک دم اس کی مردان کی عود پر آئی تھی وہ روتی رہی مصطفیٰ شہزیب علی کو اس کا رونا عجیب عذیت میں دیکھے لگیا وہ بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب دوسری گرسی پر بیٹھا تھا شیوار پلیز رو مت کچھ بتاؤ تو سی مرتل جی انداز میں کہتے مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا مگر وہ فورا ہاتھ چٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی آج پہلی بار کسی مرد نے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا برنا وہ تو خود کو سیند سیند کر رکھنے والی لڑکی تھی اسے اپنا پہلے ہی دیکھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا مصطفیٰ کے گرم ہاتھ کے حدت نے اوری انداز میں اثر کیا کیا ہوا اسے یوں بدک کر اٹھتے دیکھ کر وہ چونکا تھا آپ نے مجھے صرف یہی پوچھنے کے لیے بلوایا ہے یا کوئی اور بات بھی کہنی ہے پہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالتے اپنے آسو ساف کرتے اس نے کہا تو وہ حیران ہوا شیوار کا انداز بڑا ناراضگی لیے تھا اسے حیرانی ہوئی ظاہر ہے اسی پرابلم کے متعلق جاننے کے لیے بلوایا ہے اس نے بھی سنجیدگی سے کہا مجھ سے اس بارے میں بار بار پوچھ کر مجھے کانٹوں پر مت کھسیٹے زلط سے مر جانے کا مقام ہے یہ میرے لیے میرا سب سے بڑا جن یہ ہے کہ میری ماں آپ لوگوں کی پناہ لینے والی عورت ہے اور میں اس کی بے بس و مجبور بیٹی جو آپ کے ٹکڑوں پر پڑھ رہی ہوں اس کے اندر تو آگ دہک رہی تھی آیاز اسی لیے تو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا دن رات کی ایسیت افریت کی طرح اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی وہ کسی اچھے گھرانے کی ہوتی تو وہ کیوں کر اسے تنگ کرتا شٹ اپ کیا بکواس ہے یہ خود ترسی کا یہ کونسا انداز ہے اور یہ بکواس کس نے کی ہے اس کے الفاظ پر وہ بھی ایک دم غصے سے گویا ہوا آپ کو اس سے کیا کہ کس نے یہ بکواس کی ہے یہ بکواس محض بکواس تو نہیں یہ کٹل حقیقت ہے یہ خود ترسی کا یہ انداز نہیں وہ صفاق حقیقت ہے جسے ابھی تک میں بھلائے بیٹی تھی میری ماں محض بناہ حاصل کرنے والی ایک عورت ہے اور میں ان کی بیٹی کسی کے کہنے سے میں یا آپ اس حقیقت کو جھٹنا نہیں سکتے مصطفیٰ نے بڑے غصے سے اسے دیکھا کیا کہا ہے اس نے آج اس کے لبوں لہجے میں ایک آگ سیدھر آئی وہ سمجھ گیا تھا اس کے رونے کی وجہ ایک غلیز انسان کی غلاثت کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے بھلا وہ رو برو بولی تھی اور مصطفیٰ کی ثانیت گم سوم کھڑا رہ گیا اور پھر کچھ سوچتے اس نے خود کو پرسکون کیا اتنی ٹینشن کس چیز کی لے رہی ہو تم تم نے اپنا مسئلہ مجھ سے ڈسکس کر دیا مطلب اب یہ میرا ہیڈک ہے تم پرسکون رو اور پریشان نہ ہو چند دن اس کی بتتمیزیاں چپ چاپ سہ جاؤ پھر سب نارمل ہو جائے گا پرامس وہ اب کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی کرے گا وہ انگاروں پر لوٹ کے اتنا آسان ہے نا جب اعتبار کیا ہے تو مکمل کرو یہ بے اعتمادی کیوں بھلا کہاں نا اب یہ میرا مسئلہ ہے اور ادھر آرام سے بیٹھ کر مجھے بتاؤ کہ اس نے آج کیا بکواس کی ہے وہ اسے اشارہ کرتے خود بھی بیٹھ گیا وہ بھی بیٹھ کر دیرے دیرے سب بتانے لگی ساری بات سننے کے بعد اسے اپنا خون کھولتا محسوس ہو رہا تھا وہ اس حد تک چلا گیا وہ کتنی دیر تک بے حصو حرکت بیٹھا رہا اور شیوار سر جکائے شرم و ندامت سے مر جانے کو تھی شیوار بی بی آپ کا فون ہے دونوں بغیر ایک دوسرے سے نظریں ملا سر جکائے اسی طرح گمسم اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے جب ملازمہ کی آواز نے دونوں کو چنکا دیا شیوار نے سر اٹھایا رخشندہ اس کا موبائل تھا میں کھڑی تھی جب اس سلسل بج رہا تھا اس نے موبائل لے کر سکرین پر نظر ڈالی حویلی سے کال تھی یقیناً تابندہ بھی تھی اسلام علیکم اپنی آواز کو بحال کر کے اس نے کال ریسیب کی والیکم سلام کدھر تھی میں کتنی دیر سے کال کر رہی تھی موبائل روم میں تھا بس پتہ نہیں چلا مصطفیٰ نے اسے دیکھا لبو لہجے سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ دوسری طرف کون ہے میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ ٹھیک کہنا اور بابا صاحب کیسے ہیں مصطفیٰ ریلیکس ہو کر کرسی کی پچھت گاہ سے کمر ٹکا کر سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا میں بھی ٹھیک ہوں اور بابا صاحب بھی مجھے تم سے بات کرنی تھی آج بابی بیگم کی دو دفعہ کال آ چکی ہے وہ مجھ سے میرا جواب مانگ رہی ہیں تم جانتی ہو مجھے کوئی انکار نہیں صرف تمہاری وجہ سے انہیں ٹال رہی ہوں اب بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے میں بابی کو ہاں کہہ دوں اس نے خبرا کر نگاہ اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا وہ مکمل طور پر متوجہ تھا اس کا دیل عجب انداز میں دھڑکنے لگا اس سے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی وہ ایک دم جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی میں آپ کو پہلے بھی منع کر چکی ہوں اور اب بھی انکار ہے وہ ایک دم وہاں سے ہٹ کر کرتے فاصلے پر آ کر رکھی پاگل بن کی باتیں مت کرو مصطفیٰ سے بہتر تمہیں عمر بھر کوئی رشتہ نہیں ملنے والا دوسری طرف سے انہوں نے خاصا ناراض ہو کر کہا پاگل بن کی بات نہیں امی یا مصطفیٰ مصطفیٰ آخری فرد تو نہیں امی یہ خاصا بے جوڑ تعلق ہے پہلے ہی دنیا اس کے گھر رہ کر ان کے ٹکڑوں پر پلنے کے تانے دیتی ہے اور مزید نجانے کیا کیا سننا پڑ جائے سوری امی مجھے اپنی کردار کشی قطعی قبول نہیں اس کا انداز دو ٹوک تھا دماغ خراب ہو گیا تمہارا میں انکار نہیں کروں گی کان کھول کر سن لو میں کمر گزار چکی ہوں ہر طرح کے لوگر رویوں کو جھیل چکی ہوں تم ابھی بچی ہو میں نے تم سے خام خواہ میں پوچھ لیا چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ ڈیریکٹ بھابی کو ہاں کرتی جو اب بھی کروں گی تم اپنا بھلا نہیں سوچ سمجھ رہی تو میں احمق نہیں جو تمہیں کوئے میں چھنانگ لگاتے دیکھتی رہوں میں آج بھابی کو ہاں کہہ رہی ہوں اب میں بھابی بیگم کو جلد اجلد اس رشتے کو کسی نام سے منصوب کرنے پر زور دوں گی ان کا انداز کیسا اٹر اور فیصلہ کنتا شیوان نے بیچارگی سے موبائل کو دیکھا لائن کٹ چکی تھی کیا بات ہے معلوم ہوتا ہے ابوہ جی سے کوئی بحث چل رہی تھی تمہاری اسے کتنی دے تک اپنی جگہ سے ہلتے نہ پا کر وہ خود ہی اٹھ کر اس کی طرف چلایا کوئی بحث نہیں چل رہی تھی بڑی تلخی سے کہہ کر وہ خاصے ناراض تاثرات دیئے تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی مصطفیٰ نے حیرت سے اس کا رییکشن نوٹ کیا بڑی لمبی نشست جمی تمہاری مصطفیٰ شاہ زیب علی کے ساتھ ویسے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے آدھا بھابی کے کافی تیکھے لبو لہجے سے سجے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے وہ رہداری میں ہی روک گئی انہوں نے بڑے تمسخرانہ تاثرات دی اسے دیکھا وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھی آپ سے مطلب وہ پہلی بھری بیٹی تھی ایک دم تمام لحاظ بلائے تاک رکھتے ہوئے بولی آدھا نے حیرت سے اسے دیکھا یعنی ہماری بلی ہمیں گمی آؤں اس کا انداز تصحیق آمیستہ وہ چھلس کر رہے گی میں آپ کے سامنے کسی بات کی جواب دے نہیں ہوں ہٹیں سامنے سے وہ بھی غصے سے جوابی کاروائی کر رہی تھی وہ کیوں لحاظ کرتی ان کا بھائی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا پھر وہ کیوں لحاظ کرتی ہماری پیاری بنو دھیرج سے سکون سے مانا کہ مصطفیٰ کے لیے تمہارا پرپوزل دیا گیا ہے مگر یہ ذہن میں رکھو صرف پرپوزل دیا گیا ہے مصطفیٰ شازیب کی زنگی میں تم جیسی دو ٹکے کی لڑکیاں داخل ہونے لگیں تو پھر ایسے ویسوں کی تو امید ہی نہیں رکھنی چاہیے انہوں نے گویا اس کی ذات کے پر خجے اڑا دیئے تھے آدھا بھابی پلیز حد ہوتی ہے کسی بات کی میں ہمیشہ آپ کے تنس یہ جملے برداشت کر لیتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ذر خرید ہوں میری اپنی بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے آج تو اس کی گویا برداشت کی ساری حدیں ختم ہو گئی تھی آدھا نے بہت تحجب سے اسے دیکھا آج وہ بہت بدی بدی محسوس ہوئی ناقابلے فہم ان کے موپر دو ٹک جواب رہتی خاصی بد لحاظ بھی اور مجھے اپنی اوقات اپنا مقام بہت اچھی طرح ازبر ہے آپ خدا آپ خدارہ بار بار مجھے یہ مت احساس دلایا کریں کہ میں اس گھر کے ٹکڑوں پر پڑھنے والی دو ٹکے کی لڑکی ہوں میں جو بھی ہوں مجھے اچھی طرح علم ہے وہ اس قدر حصے سے بولی تھی کہ اس کے پیچھے آتے مصطفیٰ کے قدم رہتاری میں ہی تھٹک گئے کیا اور آئیے شیوار کے الفاظ اور عادلہ بھابی کی موجود کی اسے ایک پر لگا تھا صورتحال سمجھنے پر شیوار اس کی آواز سن کر سن رہ گئی اور پھر حساس توہین سے اسے اپنا چہرہ جھلستہ محسوس ہوا یعنی یہ شخص سب سن شکا تھا اس کی آنکھیں بھر آئیں وہ بغیر روکے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لگ کی تھی آتا بھابی کے چہرے پر بڑی فاتحانہ قسم کی تنزیہ مسکراہت تھی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی اس ساری صورتحال پر مصطفیٰ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ شیوار کیوں اتنی تلخ ہو رہی ہے آج کل میں دونوں کا دن اچھا خاصا خوشکوار گزرا تھا شیوار بہت خوش تھی اور اس کی خوشی اس کے چہرے سے صاف محسوس کی جا سکتی تھی انا گاہے بگاہے اسے خوش دے کر مسکراتی رہی تھی آج سارا دن انہیں عیاز عبدالقیوم نظر نہیں آیا تھا عیاز اس کے حساب پر مسلسل ایک خوف کی طرح چھایا رہتا تھا جسے آج نہ دیکھ کر اندر ایک تمانیت کا احساس جگہ تھا آج دونوں کتنے دنوں بعد کینٹین کی طرف آئی تھی یہ جگہ اور اس کے چیلوں کا مرکز تھی سو شیوار اس طرف قدم رکھنے سے گریز ہی کرتی تھی دونوں نے کینٹین آ کر گرما گرم سموسوں کے ساتھ چائے کا آرڈر کیا تم سناؤ ایسن بھائی کے شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں ماما اور روشنی ہی سب دیکھنی ہے ہاں چھوٹی والی دن روشنی کی ہیلپ میں کر دیتی ہوں تو ماما کو کچھ فری ہینڈ ملتا ہے ڈریسز سارے کے سارے ماما کے بوتیق سے آرڈر پر بنوائے گئے ہیں ہاں ابھی ویڈن ڈریس باقی ہیں باقی تیاریاں بھی بس سو سو ہیں تب ہی کینٹین کا ورکر ان کا آرڈر سرپ کر کے گیا ہیلو کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں انہا اور شیوار دونوں نے چونکر آنے والی ہستی کو دیکھا اچھی خاصی پیاری لڑکی تھی ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ان کے قریب ٹیبل کے پاس کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی سوری آئی ڈونٹ نو ہو آرگیو انہا نے صاف چٹا چٹ چواب دیا لڑکی مسکرادی جبکہ شیوار خاموشی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی کالیج میں آج سے پہلے انہوں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا شفق مرتضی نیو کمر آب تیس کالیج اسلام آباد سے مائیگرٹ ہو کر ادھر آئی ہوں وہ کھڑے کھڑی اپنا تارک کرواری تھی اصل میں ساری ٹیبل فول ہیں جو چند ایک ہیں وہ خالی ہیں میں نے سوچا کہ اکیلے بیٹھنے کے بجائے کیوں نہ کسی کی کمپنی کو انجوائے کر لیا جائے شکلوں انداز سے وہ خاصی مادرن لگی تھی کمال کی ڈریسنگ اور میک اپ کا زوب تھا مگر اس کے برعکس گفتگو میں بلا کی شائستگی تھی اوکے اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں کہیں اور بیٹھ چاہتی ہوں آپ لوگ انجوائے کریں وہ پڑٹی تھی شیوار کو اپنی اور انہ کی وعد اخلاقی بری لگی سنیں آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں اس کے کہنے پر مسکرا کر بیٹھ گئی تھانکس انہ نے بڑی خوشتی نگاہوں سے اسے دیکھا آپ یہ سمو سے نہیں نا شیوار کی اخلاقیات روچ پڑتی انہ نے ایک گہرا سانس دیا وہ لڑکی بھی گویا آفر کی منتظر تھی شیوار کی پلیٹ سے سمو سے اٹھا کر آرام سے کھانے لگی آپ دونوں فرنڈز ہیں بڑی بے تکلفی سے پوچھا کیا یس انہ نے سنجید کی سے کہہ کر اپنی پلیٹ پی اس کی طرف کھسکا دی تھی تھانکس مجھے سمو سے بہت پسند ہیں انہ خموشی سے چائے کے گھونٹ لیتی اسے دیکھے گئی آپ دونوں نے اپنا تارک نہیں کروایا انہ کے سنجیدہ چہرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتے اس نے پھر شیوار کو دیکھا ہم دونوں فرنڈ ہیں فورتھ یر میں ہیں میرا نام شیوار سکندر ہیں اور یہ انہ وقار احمد ہیں شیوار نے سلی کے سے بتایا ویری نائس آپ دونوں کی طرح نام بھی بہت پیارے ہیں اس نے برملا کی تاریخ کی آپ کی سیر میں یہ مائگریٹ ہو کر آئی ہیں انہ کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا میں سیکنڈ یر میں مائگریٹ ہو کر آئی ہوں آپ مجھ سے دو سال سینین ہے نا اس نے کہا تو شیوار نے بھی بغور دیکھا لڑکی بلا کی خوبصورت تھی آپ مائگریٹ ہو کر یہاں کیوں آئی ہیں اس نے پوچھا تو وہ ہنس تھی مجھے ڈاکٹری وکٹری سے کوئی دلچسپی نہیں بس مارے بندے اس میں داخلہ لیا ہے دو سال سے سیکنڈ یر میں ٹکٹکی ہوئی ہوں فادر کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا تو پوری فیملی کو بھی یہاں شپٹ ہونا پڑا میرے والد میڈیسن کی بہت نامی گرامی شخصیت ہیں وہ لڑکی بڑی باتونی تھی انہا نے گھڑی دیکھی اور پہ شیوار کو سرزیدی کا پیریٹ شروع ہو رہا ہے آج تو پریزنٹیشن ہے نا اور اس کے بعد اسپطال کا وزٹ چلے حال تک پہنچتے ہوئے بھی پانچ منٹ لگ جاتے ہیں شیوار بھی گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اوکے شفک ہم چلتے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی میٹو دونوں اس سے ہاتھ ملا کر حال کی طرف آ گئیں تمہارا کیا خیال ہے اس لڑکی کے بارے میں کچھ دور آنے کے بعد انہا نے پوچھا اچھی ہے اچھی نہیں خاصی بولٹ باتونی اور چلاک بھی ہے انہا نے مو بنایا تشیوار ہنس دی تمہیں پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تخاصی مشکوق فطرت رکھتی ہو پولیس سے مجھے یاد آیا کل وہ آیاز کیا بکواس کر رہا تھا مصطفیٰ شازیب علی والے معاملے پر تم نے بھی ذکر نہیں کیا کیا اس کے ساتھ گاؤں گئی تھی انہا فوراں یاد آنے پر پوچھ رہی تھی آیاز کے ذکر پر شیوار کے حساب بڑی بڑی طرح چٹکے تھے خدا کے لیے انہا اگر وہ شخص آج نہیں آیا تو اس کا ذکر کر کے میرا موٹ تو خراب مت کرو اس نے بڑی خوف کی سے اسے گھورا تو وہ ہانس تھی اوکے نہیں کرتی اس کا ذکر مگر یہ مصطفیٰ شازیب علی کا کیا ذکر ہے وہ باز نہیں آئی تھی کچھ نہیں مصطفیٰ مجھے اور آنٹی کو لے کر گاؤں گیا تھا انکل کا کوئی ضروری کام تھا وہاں اسی سلچلے میں ساتھ ہمیں بھی لے گیا تھا اس نے مختصرا بتایا تم نے پریزنٹیشن ریڈی کر لی ہے اور سر یوسف والے سائمنٹ کا کیا رہا اس نے فوراں بات پڑھتی تھی اس کے بعد حال پہنچنے تک دونوں اسی ٹاپک کو ڈسکرس کرتی رہی لیکچر اور ویزٹ کے بعد دونوں کٹی ہی گیٹ تک آئی تھی شیوار نے نگاہ دھڑائی پارکنگ میں اس کی گاڑی نہیں تھی اس کا مطلب تھا کہ ابھی اسے ڈرائیور لینے نہیں آیا وہ ایدھر ایدھر دیکھتی نگاہ واپس پلٹ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک نہایت وجید دراز کامت سوٹیٹ بوٹیٹ خوش شکل نوجوان پر ٹھہر گئی جو ان کے پاس آکھ کر رکا تھا اور اسے دیکھتی ہی انہا گڑھ بڑھائی تھی ارے آپ اسلام علیکم آنے والے نے بڑی گرم جوشی سے سلام کیا والیکم سلام اس نے پرشوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گھبرائی گھبرائی سی انہا کو میں تمہیں لینے آیا تھا وہ انہا سے مخاطب تھا ٹرائیور کہاں ہیں آپ نے بھلا کیوں زحمت کی انہا کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا ولید نے اسے گھور کر شہوار کی طرف دیکھا آپ یقیناً شہوار ہیں جی مگر معذرت چاہتی ہوں میں شناسائی کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی آپ کون انہا کا ارادہ تعلق کروانے والا قطع نہیں تھا وہ تو آنے والی صورت صورتحال کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ولید اس کو مسلسل نظر انداز کرنے کے بعد اب یہ راستہ اپنا آ رہا تھا یقیناً اگلا لمحہ اس کے لئے خاصا مشکل تھا ولید زیاء احمد انہا کا ماموزاد تعریف اتنا مکمل تھا کہ شہوار کو مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی وہ انہا کی ساری فیملی سے غائبانہ طور پر متعارف تھی شاید اسی طرح ولید بھی تھا انداز تو یہی بتا رہا تھا اوہ کیسی ہیں آپ روشنی کیسی ہے اس نے اخلاق نبھایا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹاک ہیں اور روشنی بھی پھر اس نے انہا کی طرح دیکھا برائیور روشنی کو لے کر بھوپوں کے ساتھ چھوپنگ کے لئے نکلا ہوا ہے ایسن بیزی تھا سو مجھے ہی تمہیں پک کرنے کی زیمت اٹھانا پڑی انہا کے گھبرائے گھر برائے انداز کو نظر انداز کرتے اس نے اپنی آمد کی وضاحت کی تھی اوہ انہا نے ایک گہرہ سانس دیا کیا خیال ہے چلیں اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر وہ چونکی مسکر آ کر سامنے دیکھا تو پارکنگ میں آیاز عبدالقیوم کی زیرو میٹر کھڑی تھی بہت سارا دن دکھائی نہیں دیا تھا مگر گاڑی موجود تھی اگر اس نے ایک دو بار خود اپنی آنکھوں سے اسے اس گاڑی سے نکل دے نہ دیکھا ہوتا تو اور بات تھی مگر وہ کالج میں نہیں تھا اب شیوار کو تنہا چھوڑ کر جانے کو اس کا دن نہیں مانا شیوار کا ڈرائیور نہیں آیا ابھی وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں آپ بے شک گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر لیں انہا کے سنجیدہ انداز پر ولید نے کہا شیوار بھی ہمارے ساتھ آ جائے ہم ڈرائیور کر دیں گے نہیں میں ویٹ کر لیتی ہوں آپ دونوں زیمت نہ کریں ڈرائیور بس آنے ہی والا ہوگا اس نے فوراں انکار کیا ہمیں قطعی کوئی زیمت نہیں ہوگی اگر ہم ڈرائیور کر دیں گے دوسری صورت میں ہم ویٹ کر لیتے ہیں ڈرائیور کے آنے تک ولید نے دونوں کو بغور دیکھا انہا کے انداز سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی اور شیوار ان کے ساتھ اوکے میں ویٹ کر لیتا ہوں وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تم نے خام خامی زیمت دی شیوار کو اچھا نہیں لگا تھا گیٹ پر کھڑے رہنا بھی مناسب نہیں لگا تو دونوں نے واپس اندر کی طرف قدم بڑھائے کوئی زیمت دی تم فون کر کے اپنے ڈرائیور کا پتہ کرو وہ کہاں ہے آ رہے یا نہیں ورنہ ہم پروپ کر دیں گے وہ دونوں واپس اندر چلی آئی تھی یہ بات معکول تھی شیوار نے بیک سے سیل نکال کر کال ملائی جو ڈرائیور نے فوراں پک کر لی کہاں ہوں توں میں کتنی دیر سے گیٹ پر کھڑی بیٹ کر رہی ہوں کیا ٹائم بھول گئے ہو نہیں بی بی جی مصطفیٰ صاحب نے فون کر کے اپنے آفیس بلا لیا تھا آپ بس پانچ منٹ انتظار کریں میں پہنچ رہا ہوں مصطفیٰ نے کیوں بلوا لیا تھا اسے حیرت ہوئی بس بی بی جی ویسے ہی بلوا لیا تھا ہدایت دینے کو صاف لگا تھا کہ وہ اسے ٹال گیا ہے اچھا ٹھیک ہے فوراں پہنچو اس نے تحکم بھرے انداز میں کہتے کال ڈرائپ کر دی تھی پانچ منٹ میں پہنچنے کا کہہ رہا ہے انا کو بتا کر اس نے موبائل فون بیک میں ڈالا تھا نوول ٹوٹا ہوا تارہ کا پارٹ نائن صفہ نمبر ستتر پر اختتام پسیر ہوا بکیہ نوول آپ پارٹ ٹین پر سمات فرمائیں موسیقی 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 موسیقی